یہ ایک شہکار ہے ایک نگینہ ہے میری طرف سے گرنٹی ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں ڈیریکٹ آپ کو پانچ لاکھ رپی کی منافع کی ٹپ دے رہا ہوں تو ایک پروفٹ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنا ہوتا ہے ایک پروفٹ وہ ہوتا ہے جو آپ انیشلی بک کر لیتا ہے اور دنیا میں نام بھی ہوا تو روزہ میر شہرم چودری عبد المجید اور شیخ ہوگا گربان چودری مجید کا شمار اسلام آباد کے بڑے بلڈرز میں ہوتا ہے فیصل ٹاؤن ٹو کی لانچ کے وقت انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین خرید چکے ہیں اور جلد ہی فیصل ٹاؤن ٹو کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی جائے گی چار ہزار کنال زمین اسے خریدی گھڑی کے تین منٹ اگلا سودہ میں نے دس ہزار کنال کا کیا وہ بھی یہ گینٹے میں کیا اس سے اگلے دو دو چار چار ہزار کنال کے سودے ہم نے سکینٹوں سے ایک حساب سے کیے مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خرید دی یہ زمین ہم نے اپنے نام پر ٹرانسفر کرائی اس کے قبضے لیے اس کو کمپیکٹ کیا آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں یہ کوئی دو چار دس بھیس ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے ہیں یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دے ان کے ساتھی ڈیلروں نے بھی لوگوں کو بھاری منافع کی گیرنٹی دی فیسل ٹاؤن فیز ٹو میں ڈیریکٹ آپ کو پانچ لاکھ رپے کی منافع کی ٹپ دے رہوں بیس فیسٹ ڈسکاؤن کی اوپر سوسائیٹی پلات آفر کری کیش کی اوپر پری لانچ ریٹ پر ٹوٹل جو قیمت ہے انتیس لاکھ پچانوی ہزار پے ہے بیس فیسٹ ڈسکاؤن کے بعد آپ کو پلات ملے گا بائیس لاکھ چالیس ہزار پے انکلوڈنگ ڈیو ایک پروفٹ وہ ہوتا ہے جو آپ انیشلی بک کر لیتے ہیں تو میں تو انشور کرنا چاہوں گا کہ انیشلی ہی میں پروفٹ بک کروں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ایک میں کہ میں انشاءاللہ دس مردہ سے چھوٹا کو پلات لینے پھر رضا مند ہی نہیں ہوں انشاءاللہ میری طرف سے گرنٹی ہے اگر آپ کل کو کہتے ہیں کہ ناصر بھے آپ بار بار یہ مشورہ دے رہے تھے اس کامیاب کیمپین کے نتیجے میں چودری مجید نے صرف تین روز میں تیس عرب روپے کی رقم بٹور لی ساتھی ڈیلوں نے بھی عربوں کم آیا چھ لاکھ روپے کے فائل پر دو لاکھ روپے دستی کمیشن لیکن فیصل ٹاؤن ٹو کا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکا میڈیا میں رپورٹ ہو گیا کہ فیصل ٹاؤن ٹو غیر قانونی ہے اور چودری کے پاس سرے سے کوئی زمین ہی نہیں پھر اطلاعات آئیں کہ چودری نے ایک پہلے سے موجود ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضہ کر لیا ہے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں اور دنیا میں نام بھی ہوا تو روز میں شہرم چودری عبد المجید اور شیخ ہوگا گربان پکڑا آج ایک سال ہونے کو ہے فیصل ٹاؤن ٹو آج بھی ایک غیر قانونی سوسائٹی ہے پانچ مرلہ کی چھ لاکھ روپے مالیت کی فائل کوئی چار لاکھ روپے میں لینے کو تیار نہیں ملک میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے اور جو ہے اس کو بلڈر خرید لیتے ہیں آر ڈی اے چیخ رہا ہے کہ فیصل ٹاؤن ٹو غیر قانونی ہے لیکن چودری اور ان کے ساتھی آج بھی بڑے دھڑلے سے جھوٹ بیچ رہے ہیں آج فیصل ٹاؤن اسلام آباد کی لوکیشن آپ کے ساتھ ریویل کرنے جا رہا ہوں فرس ٹائم آپ پرابیٹی نمہ یوٹیوب چینل پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ساری کے ساری جتنی لینڈ مجود ہے یہ ساری فیصل ٹاؤن پر چیز کر چکا ہے یہ ساری کیمرہ میں ذرا زوم کر کے بلڈوزر ڈیویلپمنٹ بھی دکھا دیں بارش تھوڑی تھوڑی مان لیں کہ آپ ایک روایتی نوثر بازی کا شکار ہو گئے ہیں ایک ایسی سوسائٹی جو حکومت سے منظور شدہ نہیں جس کی زمین کا پتہ نہیں اور جو پورا ایک سال ڈیویلپمنٹ شروع ہی نہیں کر پائی وہ اگلے کئی سال بھی مندے میں ہی رہے گی جتنی قسطیں جمع کروائیں گے اتنا ہی پھنسیں گے اگر آپ سات سے دس سال انتظار کا جوا کھیل سکتے ہیں تو ضرور قسطیں بھریں ورنہ فائل بیچ کر جان چھڑائیں جو مل رہا ہے اسے ہی غنیمت جانیں اگلی رپورٹ تک کے لیے اللہ حافظ